فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر تیس آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من احبا این یبارکا لہو فی آجا لہی جسے یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کرے اور یار بندے کوئی پسند ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جسے یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کرے وَأَنْ يُمَتِّعَهُ اللَّهُ بِمَا خَفْوَلَهُ اور جو رب نے اسے نعمتیں دی ہیں اللہ ان سے اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے تو اسے کیا کرنا چاہئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْ يُخْلِفْنِي فِي أَهْلِ خِلَافَةً حَسَنَةً وہ میرے بعد میرے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم سے اچھا سلوک کرے فَلْ يُخْلِفْنِي فِي أَهْلِ خِلَافَةً حَسَنَةً وہ میرے بعد میرے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے ان سے اچھا سلوک کرے وَمَلْ لَمْ يُخْلِفْنِي فِيهِمْ بَتَكَ عَمْرُهُ جو ایسا نہیں کرے گا معاذ اللہ توجہ سے سننا یہ پوری زندگی کا لاحی عمل جس کا روزانہ بندے کو اپنے معاملات کے لحاظ سے محاسبہ بھی کرنا چاہیے مَلْ لَمْ يُخْلِفْنِي فِيهِمْ جو اس ہدایت کے مطابق جو خلافتِ حسنہ ہے اچھا سلوک اس کے لحاظ سے رویہ نہیں رکھتا باتا کا امروہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی عمر کی برکت اڑ جاتی ہے اور پھر فرماؤ وَرَدَ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا مُسْوَدَّنْ وَجْهُد اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا معاذ اللہ یعنی قیامت کے دن وہ میرے سامنے کالا موں لے کر آئے گا تو چہرے کا نور قیامت کے دن اسی کا ہوگا کہ جو اس حدیث شریف کے مطابق اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے اچھا سلوک کرنے والا ہے اور جو شریعتِ متحرہ میں ان کی محبت کا فرض ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانے والا ہے فتاوہ رزویہ شریف میں جلد نمبر بائیس میں صفحہ نمبر چار سو بائیس پر ایک حدیث شریف ذکر کی جیسا کہ آیتِ کریمہ جو اس سلسلہ میں نہایت معروف ہے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمتوں کے بیان میں اس کی اس کی تلاوت کی اس کی وضاحت اس حدیث میں ہے اور آلہ حضرت فاضرِ بریلوی رحمت اللہ علی نے تبرانی موج میں اعوست سے اس حدیث کو روایت کیا ہے یہ تبرانی موج میں اعوست ہے اس کی جلد نمبر ایک اس میں حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی عنہم اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لازم پکڑو ہم اہلِ بیت کی محبت و مودت کو فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا فرما جو کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملے گا جا کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم سے مجھ سے میری اہلِ بیت سے محبت کرنے والا ہے داخل الجنة بے شفاعتنا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ لَا يَنْفَوْ عَبْدًا عَمَلُّهُ لَا يَنْفَوْ عَبْدًا عَمَلُهُ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے حق کو ماننے والا ہوگا اور اس کو بجا لانے والا ہوگا جس طرح کے دوسری جگہ یہی حکم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے بھی موجود ہے